ہی فرنس نببارتی پروار میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو آج میں جو شرب درست سامنگری ہے اس کے برگی کرن کے بارے میں چلچہ کریں گے تو آج کا جو ہارا بسہ ہے وہ ہے شرب درش شامنگری یعنی کہ جو شرب درست سامنگری ہے اس کا برگی کرن کتنے پتار سے کیا گیا ہے کہنے کا مطلب ان کو کتنے بھاگوں میں باٹا گیا ہے جب سچھن تارے جب ہم کراتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو اس کی سچھن سامنگری کی عوض سکتا ہوتی ہے تو جو سچھن سامنگری ہوتی ہے یعنی درش شرب درست شامنگری تو اس کو ہم کتنے بھاگوں میں باٹ سکتے ہیں تو جو سامنگری ہے اس کو تین بھاگوں میں برگی کرت کیا گیا ہے یعنی کہ نمبر ایک درش شامنگری نمبر دو شرب درست شامنگری اور نمبر تین شرب درست شامنگری کہنے کا مطلب جس کے انترگر یعنی کہ سب سے پہلے ہم سرب درست شامنگری کی بات کریں تو سب سامنگری کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے ہم کیبل سن سکتے ہیں یعنی کہ آوڈیو ایڈس یعنی کہ آوڈیو کے انترگر جو آتے ہیں جن سے ہم کیبل سن سکتے ہیں وہ جو سادھر ہیں وہ کس کے انترگر آتے ہیں سرب سامنگری کے انترگر آتے ہیں دوسری بات آتی ہے درست شامنگری درست شامنگری کیبل جب ہم بات کرتے ہیں تو درست شامنگری جو ہوتی ہے اس میں کیبل دیکھ سکتی ہیں یعنی کہ پھر اگرام پر جیسے چتر ہیں تو چتر کو ہم کیبل دیکھ سکتے ہیں چل چتر ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں موڈل ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ مان لو ہم کسی کلاس میں اور کلاس لے رہے ہیں کچھا کے انترگر تاج محل کا ببرن پرستط کرنا ہے یعنی کہ تاز محل کے بارے میں پڑھایا جائے تو کیا ہم بواستق تاز محل کو لاکر پتا نہیں سکتے ہیں تو ایسے استطیق میں کیا کرتے ہیں اس کا موڈل تیار کرتے ہیں اور جو موڈل تیار کرتے ہیں اس کو ہم کلاس روپ میں بتاتے ہیں تو وہ جو سامنے کے لیے ہے وہ کیسی ہے اس کے علاوہ ہم بواستق روپ سے بھی یعنی کہ برمند کے دورہ بھی اس کا ادھن کر سکتے ہیں یعنی کہ جب ہم برمند کرتے ہیں مان لو تاز محل پر بواستق روپ سے وہاں پر پہنچ کر ہی یعنی کہ برمند کے دورہ جو ادھن کیا جاتا ہے وہ درش سامنگری کی انترگت آتا ہے اس کے علاوہ جو بات آتی ہے کہ سرپ درش سامنگری تو سرپ درش سامنگری جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے انترگت دونوں ہی سماہت ہوتے ہیں کہنے کا مطلب جس میں دیکھا جا سکتا ہے اور جس میں سنا جا سکتا ہے یعنی کہ دونوں ہی سادن اف لگد ہوں وہ جو سامنگری ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے سرپ درش سامنگری تو کہنے کا مطلب اندریوں کے آدھار پر اندریوں کی آدھار پر سرپ درش سرپ �� جا درش ہوتی جاہ تو 牌 جو اندریوں کے آدھات پر شرب درش سامکری کو مکھتیں تین بھاگو میں بھت کیا گیا ہے اب مکھتیں تین بھاگو میں کونکون سے مبارک کیا گیا ہے یعنی کی جو اس کا بردی کرن ہے وہ تین بھاگو میں بھاگت کیا گیا ہے تو تساڑھ کے بارہ ہم سمجھیں گے یعنی کی سرب سامکری سرب دوسری ہے درش سامکری اور تیسری ہے سرب درش سامکری کہنے کا مطلب جو سرب ہے یعنی کی آوڈیو آوڈیو ویڈیو یعنی کی ویڈیو 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 آوڈیو یہ تین جو دے گئے ہیں یعنی کی سرب درش اور سرب دینے کا مطلب آوڈیو ویڈیو اور آوڈیو اب جب بات آتی ہے درش سامکری تو درش سامکری جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے انترگر جو آنے والے سادن وہ ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کی جو سرب سرب کے انترگر دیکھیں گے کی ٹیپ ریکارڈا ٹیپ ریکارڈا یعنی کی جو ٹیپ ریکارڈر ہے اس کے مادھم سے ہم ٹیپ ریکارڈر کے مادھم سے جو سرب کے سامکری ہے اس کی آوستتہ کی پورتی کرتے ہیں کہنے کا مطلب ٹیپ ریکارڈر میں کیول اور کیول سنا جا سکتا ہے ٹیپ ریکارڈر ایک ایسا سالن ہے جس میں ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں کیول بسے بستو کو سن سکتے ہیں تو وہ جو سامکری ہے وہ ہے ٹیپ ریکارڈر اس کے علاوہ پہ آتا ہی ہے جیسے کی ریڈی ریڈی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریڈی ہوگا ہے اس میں بسے بستو کو کیول سنا جا سکتا ہے آپ نے سمچار سنے ہیں یعنی کوئی کھیل سے سمبندت کوئی سمچار ہے کوئی بسیش نیوز ہے کوئی بلیٹن ہے تو کہنے کا مطلب وہ جو سمچار ہے ان کو کیول ہم اور کیول سن سکتے ہیں اور سننے کے مادیم سے ہی ہم بسے بستو کی پوٹی کرتے ہیں تو ریڈیو اس کے انترگت ایک ایسی ایسا سادن ہے جس میں کیول ہونا جا سکتا ہے اس لیے یہ سب سامکری کے انترگت آتا ہے نیکسٹ ہے گرامو 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 بھی ایک ایسا سادن ہے جو کی کیول جس کے مادیم سے سنا جا سکتا ہے تو اینے کا مطلب ٹیپ ریکارڈا ریڈیو گرامو گرامو یہ جو سادن ہے وہ سرب سامکری کے انترگت آتے ہیں اس کے علاوہ یہ اور آتا ہے لنگو آف لنگو آف یہ سرب سامکری کے انترگت آتے ہیں کہنے کا مطلب آپ سے پوچھ رہے کہ سرب سامکری کے کوئی چار ودھارن ہو تو آپ کیا دیں گے اس کا ایکجامپا یعنی کی ٹیپ رو پڑ ریڈیو گرامو فون اور لنگو آف لنگو آف تو یہ جو ایکجامپا ہیں وہ سرب سامکری کے ایکجامپا ہیں اس کے بعد بات آتی ہے درس سامکری تو درس سامکری کی جب ہم چرچہ کرتے ہیں تو درس سامکری میں آتا ہے جسے نمبر چپ کہنے کا مطلب کسی بھی یا جیسے کوئی میپ ہے جو سنسار کا ہے یا بھارت کا ہے یا راجستان کا ہے یہ جو سب میپیں وہ سامکری آتے ہیں درس سامکری آتے ہیں تو ہم مانچ چتر کو بھی لے سکتیں مانچ کہنے کا مطلب چتر اور مانچ چتر دونوں ہی اس میں آتے ہیں درس سامکری کے انتر گتر آکے انتر کیا ہے یعنی چتر میں ہم کبھل کسی ما پروش کا چتر بھی لے سکتے ہیں مانلو ہم بیوی کانند جی کے بارے میں ادھن کر رہی ہوں اور بیوی کانند جی کے بیاکتت اور کرتت کی بات چتر پرستت کریں کیونکہ بیوی کانند کو مورتی سہت اٹھا کے لانی سکتے تو ایسی ہی میں ہم کیا کریں گے چتر کو پرستت کریں گے بیوی کانند کا چتر پرست کر کے اور اس کو کچھا میں بسترت روپ سے اس کے بارے میں بتائیں گے اس کا کرتت تو کیا تھا اس کا کسی پروتوں کے بارے میں پہاڑوں کے بارے میں ادھن کرانے تو ندی پروت پہاڑ درموں کے بارے گرہ کے بارے میں تو ان سب کا ادھن کرانے کے لیے ہم کو کس کی عوض سکتا پڑے گی مان جت کی عوض سکتا پڑے گی اور مان جت کے مدیم راجستان یعنی جو بھی ہماری جو بھی بستو ہے اس سے سممند مان چتر کو پرست کر کچھا میں سچھن کو پرباب بنا سکتے ہیں اور مان چتر وں کے ماد دھم سے جب ہم سچھڑ کارے کو پونڈ کرائیں گے تو وہ نشیت ہی ایک پربھاو سالی سچھڑ ہوگا نیکس بات کرتے ہیں مانچتی کا علاوہ موڈل 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 کے بارے میں جب ہم چکچک کریں گے تو موڈل ہے ایسا ساتھ ہی ہے سچھڑ کا جس میں کسی کا موڈل پرستط کیا جائے جیسے ہم تاج مہل کے بارے میں ادھان کر رہے ہیں اور تاج مہل کا جب ہم ادھان کریں گے تو تاج مہل کو پکچھا میں تو پرستط کر نہیں سکتے ہمارا یہ تو یہ تو سمبہ بھی نہیں کہ ہم تاج مہل کو جائیں اور تاج مہل کو اٹھا کے اور پکچھا ملا دیں اور بتا دے بچوں کو کہ یہ تاج مہل ہے اور اس کے بارے میں اس کی جو بھی ایتیسک تتیاں ہیں ان کے بارے میں بتا دیں تو یہ پوسیبل نہیں تو ایسی استدی میں کیا کرتے ہیں اس کا ہم موڈل پرستط کرتے ہیں اور جب تاج مہل کا موڈل بنا دیا جائے گا اور تاج مہل کے موڈل کو ہم ککچھا میں بھی پرستط کر سکتے ہیں تو کہنے کا مزلہ چتر مانچتر موڈل یہ جو مہدھان ہے یہ سے چھڑکے کیسے مان جانے ہیں درس مانچتر ہیں جن کو کیبل دیکھا جا سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا موڈل سے کوئی آواز آ نہیں سکتی یعنی کی مانچتر بولے گا نہیں چتر بولے گا نہیں موڈل بولے گا نہیں کیبل ان کو دیکھا جانے گا کیبل اور کیبل دیکھنے کی کارے یہ جو سامیکری ہے یہ جو سوادھان ہے وہ کس کے انترکت آتے ہیں درس یعنی کی 비جوال سامیکری کے انترکت آتے ہیں ao آتی ہے نیکسٹ ہے بلیک بوڑ بلیک بوڑ آپ نے دیکھا ہوا اب میں جو آپ کی اونلائن کلاس لے رہا ہوں اس کے انترلگت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں وائٹ بوڑ کا پریوگ کر رہا ہوں تو وائٹ بوڑ ہوا بلیک بوڑ ہوا یہ جو سادن ہے یہ کس کے انترلگت آتے ہیں درس کے انترلگت آتے ہیں کیونکہ آپ کو جو بھی لکھا جا رہا ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہنے کا مطلب بلیک بوڑ کیسی سامکری ہے درس سے سامکری ہے بلیک بوڑ کے انترلگت درس یعنی کی بلیک بوڑ کو کس کے انترلگت نکھا گیا ہے درس سے سامکری کے انترلگت رکھا گیا ہے اس کے لپیٹ فلک لپیٹ فلک کیا ہوتا ہے دوستو کہ لپیٹ فلک اس کو ہوتا ہے رولنگو جو کہ آپ کو جب ہم کیٹر بلک کرواتے ہیں اس کے ساتھ دیتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے لپیٹ فلک یعنی کی رولنگو تو رولنگوڑ بھی اس کے انترگت آتا ہے درست سامگری کے انترگت آتا ہے کیونکہ اس پر کیول دیکھا جا سکتا ہے اس پر جل لکھا جائے اس کو کیول کیسے گرینڈ کیا جا سکتا ہے دیکھنے کے مجھم سے گرینڈ کیا جا سکتا ہے کہنے کا مطلب آپ کو یہ بھی بات یاد رکھنی ہے سرب درست سامگری میں کہ شروریں دلیا یعنی کی سننے کی سکتی جن سے سنا جاتا ہے جن کا سمبند سننے سے ہوتا وہ تو کیا ہوگی درست کے اندر ہے آڈیو اور جن کا سمبند دیکھنے سے یعنی آنکھوں سے جس کا سمبند ہے وہ شرور اور جن کا کانوں سے سمبند ہے اور سننے سے اور دیکھنے دونوں سے سمبند ہے کہنے کا مطلب اور وہ کس کے انترگت آتی ہے سرب درست سامگری کے انترگت جیسے ہم بتاتے تھے آپ کو کہ تیلی ویزن ہے اس میں ہم سنتے بھی ہی اور دیکھتے بھی تو ایسی استطی میں جو سرب درست سامگری ہے وہ کس کے انترگت چلی جاتی ہے یعنی کی اس کے انتر جو سادن ہوتے ہیں وہ کیا آتی تیلی ویزن مکروب سے جو تیلی ویزن ہے وہ کس کے انترگت آتا ہے سرب درست سامگری کے انترگت آتا ہے اس کے علاوہ اس میں جو درست سامگری میں جو چلد آتا ہے جیسے ریکھا چتر ریکھا چتر کہنے کا مطلب آؤٹ لائن ریکھا چتر بولے تو آؤٹ لائن تو ریکھا چتر بھی کس کے انترگت آتے ہیں درست سامگری کے انترگت آتے ہیں یعنی کی ریکھا چتر چارٹ خلیم پٹیاں جیسے چارٹ خلیم پٹیاں یہ سب بھی اس کے انترگت آتی ہیں درست سامگری کے انترگت آتی ہیں یعنی خلیم پٹیاں چارٹ جو اس کے علاوہ جب اب بات کرتے ہیں سرپ اور درست سامگری تو سرپ اور درست سامگری جن میں دونوں جیسے کی بتا دیتا ہوں کہنے کا مطلب جس کو دیکھا بھی جا سکے اور سنا بھی جا سکے وہ جو سادھن ہیں وہ کس کے انترگت آئیں گے درست سرپ سامگری کے انترگت آتی ہیں جیسے ناٹک ہے فیلم ہے چلچتر ٹیلی ویزن ٹیلی ویزن نیکسٹ ناٹک اور چلچتر یعنی کی اونلی جب ہم چتر کی بات کرتے ہیں تو کیبل کس میں جائے گا سرپ سامگری کے انترگت آتا ہے اور یعنی ہم چلچتر کی بات کرتے ہیں تو چلچتر جو ہوگا وہ سرپ درست سامگری کے انترگت آتا ہے ٹیلی ویزن ناٹک ایسے اس میں دیکھ لیجئے ناٹک ہے آپ نے دیکھا ہوگا رنگ مرچ پر کوئی بھی ناٹک پرستط کیا جاتا ہے تو اس کے جو پاک رہوتے ہیں وہ بولتے ہیں اور ان کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں یعنی کی جو ناٹک کے پاک رہے ہیں وہ جو بولتے ہیں اس کو ہم یعنی کی ان کو سنتے بھی ہیں اور ان کو دیکھتے بھی ہیں جیسے کی سیم اسکتی ہے ٹیلی ویزن ٹیلی ویزن میں ماللو ہم کوئی سماچار سننے ہیں تو جو سماچار سنتے بکت ہماری یہ اسکتی ہوتی ہے کہ ہم اس کے بڑھوں کو سن پاتے بھی ہیں اور اس کو دیکھ بھی پاتے ہیں تو کہنے کا مطلب جس میں سنا بھی جا سکتا ہو جس میں دیکھا بھی جا سکتا ہو وہ جو سامگری ہے وہ جو شادن ہے وہ کس کے انترگت آتے ہیں سرب درست سامگری کے انترگت آتے ہیں کہنے کا مطلب دوستو یہ جو تینوں سادن ہیں وہ سچھڑ سامگری کے انترگت سچھڑ ادھگم کے انترگت سچھڑ ادھگن کو اتیادھگ پرمہابسالی بنا دیتے ہیں اور سچھڑ کو اتیادھگ پرمہابسالی بنانے کے لیے ان بیوین سادنوں کا اتیوگ کیا جاتا ہے اور ان سرب سامگری درست سامگری سرب درست سامگری ان سب کا پریوک کرتے ہوئے سچھڑ کو اتیانترگ پرمہابسالی بنایا تو آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں نیکٹ کلاس میں دھنوار کچھڑ بrition کچھڑ کچھڑک موسیقی